اسلام کے اندر ایک کونسپٹ آتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانا ہے یہ کونسپٹ کی وجہ سے آپ کے مسلمان ایڈلٹری کریں اور اگر آپ نے ایک ادھا بندہ جس نے دیکھ بھی لیا ہے تو ہی شوڈ نوٹ ٹیل دیس ٹو ایوریون لیکن اگر پتہ لگ جائے تو اس کی اور وہ اوپن لی کنفیس کیا جائے تو اس کی گناہ کی صدا ہے ورنہ اسلام آپ کو انصاف دینے سے دور بھگاتا ہے جہین آداب سلام پرنام نمستے ستیقال آپ سبی کا سوگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل اوفیشل پر امید آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لیں جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سا نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیٹنگ کر لیں ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا شاہدیل احمد صاحب اور شارجل تو شارجل احمد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جے بالکل آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے شاہدیل احمد صاحب آ رہی آ رہی کلیر ہے سر شاہدیل میرا بھائی ہے شاہدیل بھائی شاہدیل میرا بھائی ہے تو وہ میرے ساتھی ہے اپنے فون سے جوائن کیا آپ کی بات سننے کے لیے اچھا تو ان کو بول دو کہ leave کر دینے کے لیے اگر آپ کے ساتھ میں یہ ہے اچھا تو مطلب وہ سن سکتا ہے نا رہ کر کے مطلب اگر mute کر لے وہ اگر آپ کے ساتھ مطلب فیزیکلی آپ کے ساتھ ہے یا کہاں پہ ہے فیزیکلی ہے بٹ میں نے یہر فون لگائے میں آرے یاد ٹھیک ہے چلو نو ایشوز ان کو اس کو رہنے دی جہاں کوئی تکلیف ہے تو نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک 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 لنک کہاں سے ملا آپ کو کیونکہ ہم نے تو ابھی تک شیری نہیں کیا تھا نہیں نہیں ایک چلی کل مجھے ٹوٹر میں ایک لیڈی تھی مونہ کوئین کے نام سے تو ان کے ساتھ کافی اچھی بات چیت ہوئی ہے جہاں پہ مطلب مل کے کم سے کم باتیں ہو کے کہاں گلت ہو رہی ہے چیزیں in fact so first of all I would like to congratulate you all کہ at least مطلب اللہ نے آپ لوگوں کتنی توفیق دی ہے کہ آپ نے کم سے کم آواز اٹھائی that that is really commendable I would I really appreciate that sir humble request humble request یہ مطلب بولیں یہ تعریف نہیں یہ بد تعریف ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں تک توفیق دی ہے سریعے توفیق والی باتیں اپنے تک رکھئے please اچھا ہمیں اگر appreciate کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے that's fine آپ کہیں جی thank you you guys are doing a good job please do not bring اللہ in the middle when you are trying to say something about us so that's a humble Adam بھائی پھر بات پھر یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ بات شروع ہی ہوئی تھی اس سے کہ freedom of speech and expression ہونا چاہیے جی جی آپ نے بھائی بھائی برنا پھر میں یہاں ریجیک کر دوں گا نا آپ اس بات کو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو نہیں ایک کہتے ہیں کہ سر مجھے problem ہے because میرے مطابق اللہ ایک شیطان ہے i think کہ اللہ ایک شیطان ہے اور میں اس کو proof کر سکتا ہوں قرآن اور حدیث کی صورت سے لیکن بات یہ نہیں ہو رہی نا بات یہ ہو رہی ہے freedom of speech is good آپ ہمیں appreciate کر رہے ہیں it's good آپ ہمیں کہ سکتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں that is freedom of speech میں نے کہ because آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو اچھا سارجل صاحب یہ discussion اتنا تو ہو گیا آپ twitter پہ active رہتے ہیں اتنا بھی ہم کو سمجھ میں آیا اسلام کو کتنا جانتے آپ کتنا اب دیکھیں اس کو quantify تو نہیں کیا جا سکتا ہے میں exactly رہا تھا سب کی بات سب سب بات سب بات سب بات بات دیکھ رہے جی فرست ہے آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so all this while I was listening to Madiha جی and her جو ان کو ہوا ہے during her journey and on behalf of the entire Muslim Ummah I apologize to her why you have to apologize because her distress because but due to Islam yes because because over here because I am representing the Muslim Ummah irrespective that you have what do you have to do because when you have to represent Muslims represent Islam represent one one here is a statement please please getting my point now I don't I don't I don't I don't I I don't 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 but but that's a separate thing but ان اصل مسلمان ہمیشہ موریلیٹی کی انتہائی بےہودہ گہرائی کے اندر ہے this is what my answer is اگر آپ نے کچھ بتانا ہے تو بتاو نہیں so by your definition i should be nullifying my claim of being a muslim نہیں sir you don't have to no you don't have to because because islam let me answer you this sir میں یہی تو کہتا ہوں میرے پاس سوال نہیں میرے پاس جواب ہے میں نے کہا مفتی مولانا آئیں اور میں جواب دوں گا بھائی ایک لوگوں کے پاس سوال ہوتے ہیں میرے پاس جواب ہیں sir اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نون مسلموں کے سامنے کھڑے ہوئیں گے اور میں نے اپنے چینل پر کئی دفعہ دکھایا ہوا ہے شریعہ مینولز میں بھی دکھایا ہوا ہے اور محمد صاحب کی حدیثوں کے ریفرنس سے بھی دیا ہوا ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک deception ہے لڑائی ایک deception ہے جہاد ایک deception ہے جن میں سے ایک قسم ہے جہاد باللسان اور جہاد باللسان میں آپ میرے ساتھ ہر لیول کا جھوٹ بول سکتے ہیں اور deception کر سکتے ہیں مکر کر سکتے ہیں سو آئی ڈو نوٹ نو رائیٹ ناؤ کہ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں اور میرے ساتھ ڈیسپٹیو طریقے سے آکے بات کر رہے ہیں یا آپ سچے یا آپ ایک ایک سوشل مسلمان ہیں اور آپ کو ریلی اسلام کا نہیں بتا تو ابھی تک مجھے نہیں بتا آپ سے جب ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے اور جیسے ہی میں نے قرآن کی آیت بولی میں نے جان بوجھ کے آپ کو چپٹر نمبر اور آیت نمبر نہیں دیا تھا آئی وانٹڈ ٹو سی کہ آپ کیا کہتے ہیں ایٹ مینز مجھے کئی فیفٹی پرسن شک ہو رہا ہے کہ آپ کچھ پڑے لکھیں مسلمان ہیں کیونکہ آپ نے بیکگراؤنڈ میں جی یس ہاں جی بول دیا تھا تو آئی ایم ایکشلی گیجنگ یو وائل ہای ایم ایکشلی گیجنگ یو وائل ہای ایم ایکشلی گیجنگ یو اوپننگ دسکشن ویدیو بیفور گوئنگ انتو ای debate kind of a statement ٹھیک ہے آپ کنٹی کو کنٹیڈیو رکھئے میں نے I gave you the answer if you what you asked اس کا آنسر میں نے دے دی ہے if you have another question please go ahead اوکے پھر آپ کے حساب سے کافر کون ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول محمد پہ ایمان نہیں رکھتا اور ان کی باتیں نہیں مانتا یہ آپ کا narrative ہے آپ کی sir آپ کا کوئی narrative نہیں 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 I'm just asking see it's an open discussion so I'm just asking and I hope Sahih Muslim کی حدیث you don't get offended by my words sir I will not get offended sir this is not my statement this is a statement of your prophet in Sahih Muslim Kitab-ul Iman chapter number 8 حدیث number 22 23 24 27 28 sir reference مطن بتا دیجئے sir میں نہیں اب بولوں گا آپ بول لیں آپ بول لیں میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ مطن بتا دو مجھے پورا یقین ہے کہ میں آپ کی knowledge پر شک نہیں کر رہا ہوں میں reference بھی نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف آپ کی understanding کے بینا پر ہی مطلب آپ نے جو بولا میں اس کو مانوں گا رہا تھا اور آپ نے مجھے interrupt کیا in the middle yet i kept quiet کہ میں آپ کو بول لیں دوں sir will you give me the same courtesy کہ میں اپنی statement finish کر دوں yes or no carry on i'm quiet okay thank you for giving me the courtesy enough to finish my statement جی میں دوبارہ repeat کرتا ہوں جب آپ نے کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو by default i have to consider that this is not your understanding it means you are now asking me a sarcastic question کیونکہ آپ نے مجھے اگری نہیں کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے now based on that i have to provide you with an explicit reference so کہ آپ understand کر جائیں کہ یہ میری understanding نہیں یہ آپ کے نبی کی understanding ہے اور اس نے کہا ہے so this is why i started to give you the explicit reference sir does that make sense آپ حدیث بتاؤ پوری see that is why i said نہیں تو آپ نے reference دیکر کے ختم کر دیا میں تو آپ کو نریشن بولنے بول رہا رہا ہوں سر مجھل میں offense نہیں لے رہا میں statement ختم ہی نہیں کی تھی آپ مجھے بیچ میں interrupt کر دیا تھا جب میں reference بولوں گا تو پھر میں narration بھی بولوں گا میں نے تو تو بولی نہیں تھی سو میں آپ بتائیے آپ کی آواز بڑی پیار ہے سر صحیح مسلم کتاب ایمان میں پہنچ اگر book of faith ابھی open ہو جائے اس کے ہم chapter number 8 میں جاتے ہیں یہ سر یہ chapter number 8 آپ کے سامنے آتا ہے جی سر یہ chapter کا نام ہے نام کو ignore کروں گا میں نے جیسا کہ کہا تھا مگر نام بھی وہ ہی بتا رہے لیکن میں اس کو ignore کرتا ہوں میں نے آپ بائیس ذرا ایک بہت معجمل ریفرنس ہے آئیے پڑھیں سر دونوں ملکے it has been narrated on the authority of abdullahi bin omr that the messenger of allah said i've been commanded to fight against the people every single man woman allah has commanded muhammad to fight till jab tak they testify jab tak وہ شہادت نہ دے رہیں that there is no god but allah کہ نہیں ہے کوئی اور رب allah کے سوا and that muhammad is the messenger of allah اور یہ کہ muhammad allah کا رسول ہے and they establish prayer اور ور نماز قائم کریں and پی زکاة اور زکاة دیں if they do اگر وہ یہ کر دیں then their blood and property are granted protection on my behalf پھر ان کی خون یعنی ان کی جان اور ان کا مال جو ہم اردو ہندی میں بولتے ہیں جان و مال یہ وہ لفظ بولے گئے ہیں عربی کے اندر بولتے ہیں تب ان کا جان و مال is protected وہ محفوظ ہے on my behalf میرے behalf سے accept when justified by the law اور یہ justified by the law یہ ہے کہ مسلمان بھی تین cases میں قتل کیا جا سکتا ہے یہ اس کا justification دے رہے ہیں except by justification of law کہ مسلمان کو جس نے زکاة بھی دے رہے نماز بھی قائم کر رہے اس کا بھی کیس صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق تین cases میں اس کو قتل کیا جان کے بدلے جان قصاص کی صورت پہ اور ایک ماریڈ پرسن جب ایڈلٹری پرفارم کرتا اس صورت پہ اور تیسری صورت ہے جب وہ مرتد ہو جاتا ارتد اختیار کر لیتا ہے اور دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے جی سر حدیث میں نے کمپلیٹلی پڑ بھی دیا ریفرس بھی دیا آپ بتائیے کیا بتاؤ میں جی سر جب آپ نے کچھ ریفرس لیا دیا میں نے لے کے سامنے رکھ ہے اب باپ یا تو ان کچھ کر رہے کیا کہنا ایچ 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 ٹاپک کہاں سے شروع ہو رہا ہے مجھے کنفیوزن ہو نہیں اس حدیث پہ نہیں ہم لوگ واپس جاتے ہیں جہاں سے ہم لوگ بات نے شروع کی تھی ہے جہاں جہاں آپ کو برا لگا تھا کہ میں فائٹ کرنی ہے چھیک ہے we have to فائٹ کہ جب ترین ہے نا اب آجاتے ہیں فائٹ اب ایک بات بتائیے یہ فائٹ کا مطلب کیا نکلتا ہے سر آپ کے پاس فائٹ تین طرح کی ہیں میں آپ کو بتا آیتا ہوں سنن نسائے کی حدیث اور ملٹیپل ادر صحیح حدیث ہیں سیاستہ کے اندر تین طریقے کی آپ فائٹ ہیں پہلی آپ کی فائٹ ہے جہاد اور فائٹ بال لسان زبان کے ساتھ دوسری آپ کی ہے بال شمشیر تلوار کے ساتھ اور تیسری آپ کی ہے بال قلب دل سے اور جو بال قلب ہے وہ اسلام کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے سب سے زلیل ترین درجہ if I may like to call it نچلا ترین زلیل ترین whatever you may like to say it I don't care مگر these are the three basic fighting principle جو کہ آپ کو سیاستہ کے اندر describe کی ہیں آپ کے اپنے نبی آکھائے دو جہاں نے سب سے بول رہا ہوں کہ مجھے open challenge نہیں کنی مجھے knowledge لینی ہے سیمپل سی بات تھی چیلنج کی بات کہاں سے آگئی see it's not a zero sum game at all it's not a zero sum game i am not here to prove my point or prove you guys wrong in fact i am appreciating you جس کو آپ نے negatively لیا ہے نہیں انہوں نے ابھی ایک statement مار دیا ہے کہ ہم نے negatively لیا ہے تو آپ اس کو positive لیا نہیں کیونکہ میں جیسے ہی بولا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دیئے آپ نے فورا اللہ کو to me first brother listen to you even i can go to any extent and prove it to you if given a chance but let us first understand آپ تو starting ہی کہ لڑائیاں کرنی ہے ایک 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 دو منٹ مجھے دے دو خاموشی سے ٹھیک ہے آپ کے platform کے through میں just دو منٹ میں بات ختم کرنا چاہت ہوں go ahead آپ نے پونے دو گھنٹے آپ نے start disconnect ہو گئے بھائی آواز آریے مجھے جیسے ہی میں گیا کچھ رنڈی کھانے کی بات چل رہی تھی اس time پہ اس کو میں ignore کر گیا پھر Madiha ji کی گفتگو کو میں بہت غور سے سنا and I really empathize with the lady that she had to suffer so much and that is why I said on behalf of Muslim mumah I am apologizing because I understand ہاتھ سے آپ نے بھائیے دییا اپنے ہاتھ سے اسے روکنا ہے یعنی کہ انڈیا کے اندر آئی رون نو کوئی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بندہ مندر جا رہا ہے آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے کہ یہ منکر ہے ایول کر رہا ہے کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا ایول جو ہے وہ بت پرستی ہے سب سے بڑا آپ نے اسے ہاتھ سے روکنا ہے جانے نہیں دینا جانے نہیں دیں گے تجھے اچھا اب اگر آپ ہاتھ سے اسے نہیں گانا ہی کمپلیٹ کر لو تو پھر آپ نے زبان سے روکنا ہے بھائی مندر نہیں جاؤ مندر جانا بہت برا ہے یہ بہت برا گناہ ہے یہ بہت برا سن ہے مارے جاؤگے جہنم میں سڑوگے وغیرہ 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 اگر آپ اسے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں کو یہ بہت ہی گندہ سکس ہے بہت ہی برا سکس ہے یہ ایول انسان ہے یہ منکر انسان ہے جہنم میں ہی سڑے گا وغیرہ وغیرہ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین لیبل ہے یہ آپ کا ریفرنس آ گیا جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا اب آپ ریفرنس کے ساتھ بولیں سائل صاحب مائک آپ کا اور ان کا ہوا میں تو سمجھے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں جی ساتھ ڈیل صاحب ٹھیک ہے تو آپ نے منکر کی بات کی مجھے ایک سمپل سا سوال کا جواب دے دو آپ تو نولیجویل بہت یہ حدیث کب ریفرنس ہوئی مدب ریفرنس تو آپ نے دے دیا ہے یہ کس ایرا میں ڈاکٹ ہوئی تھی مدب کون سے ٹائم پیریڈ کچھ پتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں ہاں میں بتا رہا ہوں اس ٹائم پیریڈ سے پہلے جس ٹائم پیریڈ میں قرآن لکھا گیا تھا نہیں مجھے چاہیے مطلب کچھنی ہجری میں ہوا تھا that is very important that is very important brother قرآن کو لکھنے سے پہلے یہ حدیث لکھی گئی تھی کیسے پتا چلے گا مجھے مطلب if I have to verify I'm sorry سر آپ کے پاس قرآن 10th century سے پہلے کا ہے ہی نہیں سو یہ ساری حدیث ہے 10th century سے پہلے لکھے گئی ہیں مطلب یہ authentic آپ پکتگی سے بتا رہے ہو جی سر آپ جا کے لئے ہیں آپ کے پاس چند ایک پنوں کے سوا آم بھی نہیں ہے قرآن کا قرآن 10th century سے پہلے نہیں کمپلیٹ قرآن نہیں تھا یہ حدیث 200 سالوا کمپلیٹ قرآن کی بات کی نہیں کر رہے مجھے تو پتہ ہے کہ 23 سال میں 23 سال میں 23 سال میں قرآن نازل ہو SHE لکھنے کی بات ہو رہی ہے نہیں لکھنے کی بات نہیں لکھنے کی بات نہیں عری ہے بردر نازل ہوئی spic بہت دور کے بات ہے لکھا جو ہے حضرت اسمان کے ٹائم پہ تھا حضرت اسمان کے ٹائم پہ لکھا گیا تھا آپ نے کہا تھا یہ حدیث کب لکھی گیا آپ کاٹتے رہو بات اب تو آپ بات ہی کاٹھو گے بات نہیں میں کاٹھوں گا آپ نے سوال سے کیا تھا یہ حدیث کب لکھی گیا آپ اگر بات کرو تو وہ وکٹم کارڈ نہیں ہوتا آپ کا سوال کیا تھا بڑا ہی اچھا آپ کا طرح ہے مسٹر شرجیل احمد stop playing victim card again and again آپ کا سوال کیا تھا you guys are playing because you have the platform that is why my friend آپ کو ہم نے kick out نہیں کیا backstage نہیں کیا mute نہیں کیا stop playing victim card میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ حدیث کب لکھی گئی آپ کا سوال تھا حدیث کب کہیں گئی ہے what was your question I'm asking you when was this حدیث narrated that is what my question narrated during the lifetime of muhammad ارے بھائی بھنا جب حضور جب اگر مر گئے تو پھر اس کے باد تو پھر کہانی ہی ختم ہوگی ہے حدیث کا میں کہہ رہا ہوں دیوری ارے بھائی دیوری انگریزی بولی تھی sorry غلطی ہوگی ہندی میں translate کرتا ہوں آپ کے لیے brother I know محمد کی زندگی میں brother I know english I can continue the session with in english only your it was your request to continue in hindi you asked me when was this حدیث narrated I said during the lifetime of muhammad یہ تو بتا دیجئے nobody knows exactly nobody knows exactly اگر آپ کو پتا ہے تو آپ پیش کر دیں نہیں کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا ہے کیونکہ اب یہاں پر سوال یہ ہو جاتا ہے کہ how do you interpret سارا خیل interpretation کا ہے کیونکہ جب آپ یہ بولتے ہو کہ ہاتھ سے روکنا ہے evil آپ نے منکر بول دیا ٹھیک ہے نا اب آپ نے example دیا کہ کوئی آدمی مندر جا رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روک دو ٹھیک ہے وہ evil کام کر رہا ہے کیونکہ بد پرستی ہے سن لے سن لے سن لے سن لے سن لے میری جان آپ کو آنسر پورا ملے گا اگر آپ سنیں گے سر that is why question 10 second گئی ہوتا ہے جواب لمبا ہوتا ہے اگر آپ نے جواب دینے آپ دے دیں اگر آپ سوال کریں گے تو جواب دینے کے لیے پورا کی طرف رائی برابر بھی اس کے علاوہ ایک بندے نے محمد سے پوچھا کیا ایک adulterous زناکار وہ بھی جنت میں جائے گا محمد نے کہا ہاں اگر اس نے شرک نہیں کیا جنت میں جائے گا تو بھائی rapist ہو گنے گار ہو قاتل ہو کچھ بھی ہو اور آپ کے انتہائی امریکن canadian scholars of Islam بھی یہ بات بولتے ہیں کئی دفعہ ہم نے اس چینل پر پیشے چلایا ہے کہ rapist ہونے سے بھی زیادہ بڑا گناہ شرک کرنا ہے اور قرآن بھی اس چیز کی کوئی دیتا ہے قرآن کہتا ہے سب سے بڑا گناہ ہی شرک ہے یہ گناہ عظیم ہے سو ہر چھوٹے گناہ کا معافی ہے گناہ عظیم کی معافی نہیں قرآن چپٹر نمبر فور کی آیت نمبر فورٹی ایٹ اللہ شرک والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا باقی سب کو معاف کر سکتا ہے چپٹر نمبر فورٹی ایٹ لکھتی ہے سر آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے جی یناب آچھا میری بول بولنے کی باری ہے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میں بولنے کی باری نہیں سر سوال کہتا جواب نہیں لینے چاہتے خاموش رہوں میرے پاس دو اپنے پوچھ رہا ہوں آپ بٹا دیں وکٹم کار نہیں کھلے میں خاموش رہوں آپ کو آنصر پورا مل گیا تو بولیں نہیں وکٹم کھل کھل لیں یا تو آپ جناب تھوڑے سی خاموش ہو جاؤ یا تو میں بول لوں پورا کیونکہ میں سوال میں بول لوں پورا بولو بولو ٹھیک ہے جب آپ یہ بول رہے ہو کہ ایک حدیث میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ ایک ریپسٹ بھی مافی کے لائق ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ ضرورت کی ہو جاتی ہے کہ ریپسٹ کو سرعام فانسی لگا دینا بہتر بہتر تھنک آپ کہ آپ نے ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانا ہے حدیث مبارکہ ہے اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے گناہ کو چھپاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہ کو چھپائے گا یہ کونسپٹ کی وجہ سے آپ کے مسلمان ایڈلٹری کریں اور اگر آپ نے ایک ادا بندہ ہے جس نے دیکھ بھی لیا ہے لیکن اگر پتہ لگ جائے تو اس کی اور وہ اوپن لی کنفیس کیا جائے تو اس کی گناہ کی صدا ہے ورنہ اسلام آپ کو انصاف دینے سے دور بھگاتا ہے اسلام کلیرلی اس چیز کی گواہی دیتا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کہ گناہ کو دکھائے گا تو اللہ کے آمد اس کے گناہ کو دکھائے گا اگر اس میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اپنا پوائنٹ کہ جو انڈرسٹینڈنگ آپ نے بنائی ہے کہ گناہ کو چھپانی کی بات ٹھیک ہے تو گناہ کو چھپانی کی بات ایسے ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ مطلب غیبت پیٹ پیچھے کسی کے برائی کرنا وہ بھی گناہ ہے اب آپ سوال کر رہے ہیں نہیں مطلب ہاں یا نہ بس ایسے ہی جواب نہیں ہوتا جواب میرا ڈیٹیل میں ہوتا ہمیشہ اگر آپ سوال کر رہے ہیں میں دیٹیل میں جواب دوں گا ڈیٹیل میں جواب دیجئے آپ نے یہ لفظ بولا گیبت بھی گناہ ہے لیکن گیبت گناہ میں چھپانا یا نا چھپانے گیبت کے اوپر سزا نہیں ہے اب آپ نے کہا کہ بڑے گناہ کو دکھانا ہے جو کہ آپ نے کوئی ریفرنس نہیں دیا اس کا ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں ایک بندہ محمد کے پاس خود آیا چل کے کہ میں نے ڈیلٹری کیا حدیث مبارکہ ہے آپ کو بھی پتا ہونا چاہے نہیں ہے تو بناتا تو میں اس کو سزا نہ دیتا اب مجھے آپ یہ بتائیں یہاں پہ محمد کون سے گناہ کی بات کر رہا سزا والے گناہ کی یا عقیبت کی گناہ کی حضرت عزت معاف میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے امب 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 آپ چاہ رہے ہیں کہ نیرٹیو بیلڈ کر سکیں دیوٹ اینی ایویڈنس میں یہاں پہ یس امب نہیں میں امب ایس کرتا ہوں یہاں پہ لوگ کو میرا مقصد ہے آپ سے بات کرتے ہو جو 8,370 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی educate ہو that is why i don't give just yes and no i give yes and no and then i explain sir mike is yours